موسیقی میں ہوں آپ کو بیزبان آسیم اکیل اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر تذیرکار تاریخ عزیز صاحب آئیں کوئی شاہد موجودہ حالات پہ مفتو کرتے ہیں تو تاریخ صاحب یہ بتائے اسلام علیکم وآلیکم السلام آپ یہ بتائیں آج جو ہے صدر صاحب کے پاس علماء جدد جید علماء کرام جو ہے ملخات پہ گئے تھے تو آج بہت اچھا سا جو ہے نیوز وہاں سے بات چید ہوئی ہے مشاہدی جانس میں تو آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں شکریہ آسیم اکیل صاحب بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے جو لوگ ڈاؤن کی صورتحال چل لیے پورے ملک میں اس کے حوالے سے وفاقی وزیر مذہبی امور جناب نور الحق قادر صاحب نے تمام علماء اکرام سے رابطے کر کے اور ان کو اسلامباد کی دعوت دی دی تو آنے کی تو صدر پاکستان سے آج ملکات ہوئی ہے صدر پاکستان صاحب نے جو آج علماء اکرام سے ملکات کے بعد اعلان کر رہے ہیں وہ اچھی سائن ہیں گھوٹ سائن ہیں عوام کو ہم ہمارا مقدس مہینہ رمضان مبارک آ رہا ہے بابرکت مہینہ اس میں ہم تمام مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ عبادت جو خوب سے خوب کی جائے اور مساجد میں رونکے ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے سارے عوام چاہتی تھی کہ مساجد میں عبادت کری جائے تو اپنا صدر پاکستان نے اس کی اجازت دے دیئے تاہیسا جو بتائیے کل کوئیشتہ دن ایک خبر آئی کہ نجیب حارو صاحب کناچی جنگر تعلق ہے میں نے سینیا جو ہے پارٹی رینو ماہو میں ان کا شمار کیا جاتا ہے تو یہ کپتان کے ساتھ چھوڑ گئے ہیں پارٹی انہوں نے چھوڑی ہے اسطیفہ انہوں نے بجوا دیا ہے تو کیسے دیکھتے آپ اس کو نجیب حارو صاحب جو ہیں تیریک انصاف کے بنیادی رکونوں میں شمار ہوتا ہے ان کا نجیب حارو صاحب اور نجیب حارو صاحب انتہائی اچھے انسان ہیں پیشے کے حوالے سے وہ انجینئر ہیں تو ان کی صوبے سندھ میں تیریک انصاف کو اچھے سے مطلب عوام میں متعارف کروانے میں نجیب حارو صاحب کا بڑا اہم کردار ہے نجیب حارو صاحب نے بہت تیریک انصاف کے لئے کام کر رہا ہے اور بات دے گئے پچھلے الیکشن میں بھی ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اس الیکشن میں تو ان کو جیسے تیسے مل گیا اس پر بہت مدب دلبرداستہ ہو چکے تھے اس الیکشن میں ان کو ٹکٹ ملا ایک ایسی جگہ سے ان کو ٹکٹ دیا گیا دیا گیا دیسٹرک سینٹر تو وہ جو ناممکن سیڑ تھی اس کو وہ ون کرا انہوں نے اور اس کے بعد ان کو بھی یقین ہی تھا پکا کہ وہ الیکشن جیت گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں بن گئی ہے جیسے کرانچی کے جو تحریک انصاف میں جو کیا کہتے ہیں اس کو آسانی میں ایسا بولا جائے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہونے والے شامل ہونے والے لوگ تھے فیصل واوڈا اور علی جلی ان دونوں کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا اور نجیب حارون صاحب کو وفاقی وزیر نہیں بنایا گیا اس پہ بھی وہ بہت ملکہ مایوس تھے اور اس کے بعد ابھی تحریک انصاف کی اور وفاقی کابینہ کی جتنی بھی میٹنگ ہوتی ہیں اس پہ ان کا کہنا یہ ہماری باتچیت آج ان سے ہوئی ہے کہ مجھے کسی بھی پارٹی کے اجلاد میں پارٹی وفاقی اس میں وزیر آزم صاحب کی طرف سے نہیں بلایا جاتا تو کافی افسر دا ہے تو یہ تحریک انصاف کے لیے ایک اہم لکن اور اس کا استیفہ دینا اس وقت میں جب پہلے سے صورتحال ایسی ہوئی ہے کہ جانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری باتچی چل لیے اور جانگیر ترین صاحب کے ساست اور بہت سارے لوگ ہیں جو طریق انصاف سیسٹم ناراض ہیں اب مزید دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو سیئے بتائیں نجیب حرم صاحب تو کہے سے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں اس میں نوڈ آوٹ کہ ان کی قربانی بھی ہیں پی ٹی آئی کے لیے مگر میرے اپنا ویو ایک تذہیہ کہ ہر بندہ چھائے منسٹریز یا ہر بندہ چھائے کہ مجھے مدب چیزیں مل جائیں تو سب کی سب لوگ تو منسٹریز نہیں مل سکیں گے سب کو تو نہیں مل پائیں گی جیسا آپ نے کہا میں اس بات پہ آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں اسے کہ آپ کیا اس میں اپنا رائے دیں گے نہیں آپ کی بات بلکل آپ صحیح فرما رہے کہ ہر بندے کو منسٹری نہیں مل سکتی بات یہ کہ سینئر بندہ ہے ایک بلکل جونئر بندہ ہے جیسے ابھی گجشتہ وفاق میں آپ سمجھے گے ایک اسط عمر یا شاہ محمود قریشی صاحب بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کچھ عرصے قبلی طریقہ انصاف میں شامل ہوئے ہیں پی ایس پارٹی کی حکومت تھی دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک تو وہ پی ایس پارٹی کے وزیرے خارجاتے دوہزار چودہ میں انہوں نے تیرہ میں طریقہ انصاف میں شاملیت اختیار کری تو وہ بھی اتنے اس طرح سے اگر آپ دیکھیں طریقہ انصاف میں سینئر نہیں ہے تو انسان ایک ہے اس کو دکھ ہوا تو اس نے اس کا ذکر کرا اور اس کا بولا آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ہر بندہ منسٹر نہیں بن سکتا چلیں منسٹر نہیں بنے ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے کو پارٹی کے اجلاس میں بلا کے مجھ سے مشوریت تو کیا جا سکتے ہیں مجھے تو میرے ساتھ مستقل ذاتیں ہو رہی ہیں یہ اب یہ مجھے بتائیں آج زخیر اندوزر خلاف جو عمران پی ایم صاحب نے ایک اور مطلب جاری کے حکم کے بہت سختی سے ان سے پیش آئیں گے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا 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 راہ ہے مطلب وہ ٹھیک ہے اس پنگلنگ کے حوالے سے منہ نے بات کی جو چیزیں لوگ ایکسپورٹ یہاں سے ادھر کر دیتے ہیں پھر وہ واپس چیز واپس چیز جگہ پر آئیتی ہے تو خالی کون پیسوں کے لیے جو ہے وہ چیز ری ایکسپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے پھر واپس امپورٹ ہو جاتی ہے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا جھنگی ترین آپ کے بات کریں شوگر میلو کے واضح چینی ایکسپورٹ ہوئی پھر واپس چینی آگئی تو اس سے بھی کافی نقصان ہوا اور پچھلے دنوں اس کی ذات میں بھی جنگی ترین صاحب آگئے وہ آپ کے لیے میں اچھی سا ہوگا تو اس بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ شوگر اس مالکان جو ہے وزیعتوں کا پیچھا چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے یا ایسی ہی سلطہ چلتا رہ گا پی ٹی آئی جو ہے اسی طرح اٹاکس پہ رہ گی کیونکہ دیکھیں پارٹیز پی پس پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا دیگر پارٹیز ہو ابھی بات ہم جس اس پہ چل رہے ہیں جس نیچ پر ہے جب ہمارا ملک مسائل سے ایک بار گھرا ہو آئے تو اللہ کی رحمت ہوئی کہ رمضان کا مہینہ آگیا تو تھوڑا تا لوگوں کا اللہ پاک نے ریلیکس دیتی ہے مطلب عبادت کا مہینہ تو رحم کر دیا تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اگر سب کچھ سب لوگ اپنے پر کنٹیبیشن ڈالیں تو آئی تنگ بہت ٹھیک ہو جائے گا اس بارے میں کوئی تھوڑا میں نے تینجہ سوال ایک ساتھ کر دی ہیں تو اس کے لئے مہذر چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یک میں ایک سیز جو ہے بتائیں کہ ناظرین کو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے دیکھیں ابھی پھر وہی بات آ جائے گی گندم کی کٹائی تو سب کو پتا ہے کون سے مہینوں میں آتی ہے موسم کون سا ہوتا ہے اس کے لئے انہوں نے پلان پہلے سے بنا لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے بات ہے کہ وزیرعظم پاکستان اسمنگلنگ کیسے ہو جائے گی وہ تمام اداروں کو پاوند کریں اور ان اداروں کے جو بھی افسران سربرہان ہیں ان کو پاوند کریں اور سارے اچھے سے اس کی مکمل رپورٹ جو ان کو روز کی بنیادوں پر وزیرعظم پاکستان کو تمام ادارے کیسے اسمنگلنگ ہو جاتی ہے کوئی کیا کہتے ہیں موبائل تو ہیں نہیں بندہ جیب میں ڈالے اور کہیں لے کے چلا جائے تو گندم ہے اتنی بڑی تعداد میں کس طرح بہرون ملک اسمنگلنگ ہو جاتی ہے گندم ہو گئی یا پچھلے دنوں شوگر ہو گئی تو وہ لوگ وہ سارے لوگ جو بھی تھے جو بھی جس جس ادارے کے لوگ تھے ان کے ہوتے ہوئے شوگر اتنی بڑی تعداد میں بہرون ملک کیسے چلی گئی بات ہے کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام کرا چلے اس کی چھانبین کروائی ابھی چل لی ہے پچھے سارے کو اس کی رپورٹ آنی ہے شوگر کی بات ہے کہ وہ جو ایک جانگیر تنین صاحب کی حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ خسرو بختیار صاحب ہیں تو وہ جو افسران ہیں جو افسران ہیں جو اپنی اپنی نوکریوں پہ تائنات بڑے سینئر افسران ائرپورٹ سے شپ کے ذریعے سے جیسے وہ یہاں بہرون ملک گئی ان تمام لوگوں کو دیکھنا پڑے گا اور اس مافیا کے لیے پہلے سے وزیراعظم صاحب کو اقدامات کرنا پڑیں گے پہلے سے پلان کرنا پڑے گا یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو گئی پھر اس پہ رونا 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 انکواریاں آج تک ایسے کہوں میں اس کو اس ملک کے اندر علمیہ یہ رہا کہ لیاقت علی خان سے لے کے آج تک جو بھی چیزیں جو بھی واقعات ہوئے ان کو انکواری کی نظر کر دیا گیا آج تک بتائیں کس بھی چیز کی انکواری مکمل ہوئی ہے انکواری سے کیا یہ تو چیز فوراں وقت پہ نظر آ رہی ہے اس پہ فیصلہ کرنا ہے مگر آپ کو لگتا نہیں ہے کچھ کہ جیسے وہ اقدام پیپس آپ کر رہے ہیں جیسے ایکشن لینے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے آج بھی ہمات ادھر صاحب کو اسد امر صاحب کو تو ان سے بھی انہوں نے بولا آپ بھی اپنا اپنین آپ بھی بتائیں کیا ہے تو ان دونوں نے بھی بڑا اچھا سا دیا کہ میں ایسے 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 پیز اور اس طرح سے چیزیں ملک لے کے چل لاؤں تو کسی سب کے ساتھ جو ہے نا مطلب اس ون بائی ون چیزوں کو دیکھا جائے گا اور یہ نا سمجھے کہ مزدور طب کا جو ایسے بھی لوگ ہیں مطلب کہنے کے جو مزدور سے ہٹ کے بھی ہیں تو ان کا بھی قیال لکھا جائے گا تو یہ بھی ہمات ادھر صاحب نے آج بولا نہیں آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں آسیم صاحب آج کے کابینہ اجلا یا وزیراعظم صاحب نے جو پھر اس بریفنگ کری اس پر حسد عمر صاحب نے بھی بات چیت کری اور ہمات ادھر صاحب نے بھی بات چیت کری انہوں نے بتایا ہے بعد یہ بتا تو وہ گجشتہ آج انیس مہینے ہو گئے ہیں مختلف چیزوں پہ مختلف بات بتا رہے ہیں ابھی تک کسی بھی چیز کو جو نا عملی جامع نہیں پناہ پائیں وہ لوگ اور عوام کو ابھی تک انیس بیس مہینے کے دوران کسی بھی قسم کا چاہے وہ چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی بڑا بندہ ہو سرمایہ دار ہو کسی کو بھی ابھی ان تمام چیزوں کو نا فائدہ نہیں ہوا جو مطلب ابھی تک وفاقی کابینہ یا وزیراعظم صاحب وہ فیصلے کر رہے ہیں انہوں نے ابھی تک جس کی مطلب ابھی مثال کے طور پر ضرورت ہے کرونا وائرس تو وہ تعمیراتی سنت کے لیے پیکج لے کر آگئے اچھا تعمیراتی سنت پیکج کے والے تھے اس کو آج انڈسٹری کا آپ کی بات میں تھوڑی آگے بڑھاؤں انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا اس کو ابھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اور تعمیراتی سنت سے میں اب مطلب اس چیز کو بالکل اچھے سے آپ کو بتاؤں کہ تعمیراتی سنت درجہ دینے سے اور جو فائدہ وہ صرف مقصود لوگ جو ہے نا سرمایہ دار لوگوں کو فائدہ ہوگا غریب آدمی سے کیا فائدہ جو ان کو ریلیف دیا گیا ہے کیا مزوروں کی تنکھا یہ کوئی دینے سے جو مزور کی تنکھا ہے وہ دو ہزار سے پانچ ہزار ہو جائے گی مگر مزوروں کی بات کرتے ہیں وزیراعظم صاحب کہ مجھے سب کی فکر ہے ایسے میں ملتہ ایسے فکر کر رہے ہیں وہ مزور تپکے کی دھاری دھار تپکے بات کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کی بات کرتے ہیں تو بات تو ان کی ایسے ہے جب وہ سرکر چلے گا پہیا چلے گا دھارے دھار تپکے گا تو جو مالک ہے زہر ایک انڈیسٹس کا مالک ہے کوئی چیز بنا رہا ہے تو زیادہ اس کے ساتھ لوگ ساتھ لوگ چھے لوگ منسلک ہوں گے سریہ والا بھی ہوگا سیمنٹ والا بھی ہوگا بلاک والا بھی ہوگا اور جو چیزیں نیسیسریز ہوں گی وہ ہوں گے تو زہر وہ سب لوگ اس میں آ جائیں گے ان کا کام کھل گئے کھل جائیں گے کام تو وہ سسٹرم بھی چل جائے گا ایک پہیا جو ہے محیشت کا جو جام ہوگا وہ رننگ پر آ جائے گا تو اس سے بھی ہماری اکنومک جو ہے جو بزدن ہوئے بزدن ہوئے گورنمنٹ سے وہ وفاقی صدا پر تو کچھ بہتر ہونے کی طرف جا رہا ہے مطلب آپ کیا اس بارے میں آسیم اکیل جا اس بات کو میں ایسے دوبارہ آگے بڑھاؤ برکت ٹھیک ہے تعمیرات سنت سے تقریبا کوئی 36 38 40 لوگ جو ہیں انڈسٹریاں چھوٹی سنت منسلک بات یہ کہ پوری دنیا میں ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ایشو چل بات تعمیرات سنت کو اجازت دے کام کرنے کی اب کوئی بھی امارات پر بلڈنگ بننے کا کام شروع ہوتا ہے تو اس میں کم از کم دیکھیں آج بھی انہوں نے خود اعلان کر دی ایک طرف کہ نماز جب ہوگی جمعہ کی یا جو بھی نماز ترابی ہوگی چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں دیکھیں جب کوئی بھی تعمیرات کا کام شروع ہوگا اس میں ایک کمرے میں کم اس کم چھوٹے سے کمرے کے اندر تین سے چار مزدور کام کریں گے تو بات یہ کہ آپ کے اگڑمات یہ آپ جو فیصلے کر رہے اسے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں یہ خطان خطان جو وائرس مطلب اللہ نہ کرے آگے نہ اگر جو ایک خشہ تھا امید نہیں خشہ جو تھا مجھے صاحب نے کہا پچاس ایڈلیس ایک تعداد بتائی پچاس آر تک جانے کی پاکستان میں اموات کا یا اس سے متاثر ہو خشہ تھا تو مجھے صاحب نے کہا کہ شکر ہے ایسا نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہوا تو اب کم سے کم اس کے اثرات کم ہو گئے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اس میں کاروبار کو رن کرتا ہوں شروع کرواتا ہوں لوگوں کو ریلیو دیتا ہوں لوگوں کو ریل چک دیتا ہوں تاکہ کم سے کم ایک دم اثر نہ پڑ جائے ملک پر لوگ بہت زیادہ بزر نہ ہو جائے بات یہ ہے کہ وہ پرائی میسٹر صاحب کے پاس وہ رپورٹ جو ہے وہ پچاس ہزار لوگوں جو انہوں نے آج انکشاف کر رہے یا اس بات کا اظہار کر رہے پچاس ہزار لوگ متاثر انہیں کہ مجھے اندیس تھا میرے پاس اطلاع تھی تو وہ رپورٹ تو لے کر آئیں کوئی ادارے صحت کے حوالے سے کسی نے بھی ان کو رپورٹ دی ہوگی وہ عوام کو بتا یہ چیزیں تھی آج انہوں نے اس بات کو بولا اب وہ ختم ہو گیا اب وہ پندرہ ہزار تو بعد عوام کو آپ بلد ٹھیک ہے آپ کے کردار کے اوپر ہم صحفیوں کو یا کسی کو شک نہیں ہیں مگر بعد تمام چیزیں لے کر تو آئیں یہ تو آپ شروع کے دن سے وائرل ہو رہی جس جس طرح پھیل رہی تو شاید یہ رپورٹ نہ ہو ان کو کچھا ہو تو انہوں نے ایسا کچھ بول دیو کہ پچاس آر کا مجھے کچھا تھا تو جو پہنچ اس جگہ پہنچ ناممکن ہے تو میں نے اس لئے اس کو ایس طرح کم لائے مل بنایا کہ لوگوں کو جو کاروبار کھلے کاروبار جب کھلے گا تو ظاہر ہے انٹرسٹی سکولیں گی دیگر چیز کھلیں گی دیگر لوگوں کے کاروبار سٹارٹ ہو گئیں یہ ساری کچھ ہے تو بہرحل بہت